آج صبح میں سے فری بیٹھا تھا میرے پاس کوئی کام نہیں تھا تب ہی میں نے سوچا فری بیٹھا میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں تب ہی میں نے کہا چلو فری فائر کھیلتے ہیں پھر میں نے اپنی کیا اپنا فری فائر لیکن بھائی صاحب یہاں پر تو میرا فری فائر اپن ہوئی نہیں رہا تھا میں کلک کر رہا تھا لیکن میرا فری فائر اپن نہیں ہو رہا تھا میں سوچ رہا تھا بھائی صاحب کوئی گرینہ نے ہماری آئی ڈی بین تو نہیں کر دی بھائی صاحب میں تو بہت زیادہ گھبرا گیا کہتا ہی میری حالت تو پتلی ہو گئی اس کے بعد میں نے اپنے چاروں ہاتھوں سے گوگل کیا اور گوگل پہ سرچ کیا میرے فری فائر نوٹ ورکنگ اس کے بعد گوگل بابا نے مجھے پہنچایا ان بھائی صاحب کی ویڈیو تب اچھا تو آج فری فائر کا اپ ڈیٹ تھا میں سوچ رہا تھا میری تو آئی ڈی بین ہو گئی اور فائنلی آج کی ساری ایم بی چارٹرنے کے بعد ہمارا فری فائر ہو گیا اپ ڈیٹ اب اپ ڈیٹ ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ تو نیا آیا ہوگا تو مجھے یہاں پر دیکھی کیول ایک یہ والی نئی گال مزا آیا اس کا نام ہے میک ٹین اور مجھے دکھا بس ایک ہی نیا کریکٹر بس اپ ڈیٹ میں اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اب چلو گیم کے اندر چلتے ہیں وہاں پر کیا آیا ہے نیا اب یہاں پر مجھے دکھا بھائی ساب ہمیں بیما شکتی پیک کوٹا تاؤ ساری چیزیں اوپر سے ہی دکھائی دے رہی ہے اب اس کے بعد میں سیدھا اتر گیا بیما شکتی پروڑ میں نے یہاں پر تھوڑی لوٹ پارٹ کی اس کے بعد میں آ گیا نیچے یہاں پر بھائی ساب ایک بندے کو مار کے جا رہے تھے میں نے ان پر تین چار فائر کی لیکن یہ بھائی ساب بچ گئے اس کے بعد میں چھپ گیا اس والے پیٹ کے پچھوڑ جیسے بھائی ساب نکلے ختم اب کافی دیر کے بعد میں جون سے اپنے پران بچا کے بھاگ رہا تھا تب ہی مجھے یہاں پر ایک محترمہ دکھائی دی اور میں نے ان کو فٹ سے ایک ہیڈشٹ مار دیا اب یہ محترمہ بھی سوچ رہے ہو گیا اکرکار کون پرو پلیئر گیم میں آ گیا اس کے بعد میں گیا ان کو ترنٹ لوٹنے کے لیے اور تب ہی میرے جیون پر ہونے لگا حملہ میں نے اپنے پران بچائے اور دو گلوہ لگائی اور اس کے بعد ان محترمہ کو روٹنے کے بعد میں فائنل یہاں سے رفو چکر ہو گیا اب بھائی ساب لاشٹ جون نے میری وارڈ لگا دی لاشٹ جون بنا ندی کے اوسپار اب کیسے بھی کر کے مجھے یہ ندی پار کرنی تھی تب ہی مجھ پہ ہونے لگا حملہ تب ہی میں نے فٹا فٹ فٹ سے ایک نیچے گلوہ لگائی اور ترنت اس کے اوپر گلوہ لگائی اور میڈیگیٹ کرنے لگا اب بھائی ساب یہ بندہ تو سابون سے ہاتھ دو کر میرے پیچھے پڑ گیا کہتا ہے گلوال پہ گلوال توڑے ہی جا رہا تھا اب یہ والی ندی میں نے کیسے پار کی یہ مجھے ہی پیتا ہے اور جیسے ہی ندی پار کی بھائی ساب سامنے سے حملہ کرنے لگے اب اس کے بعد میں نے فٹ سے میڈیگیٹ کی اور بندہ آ رہا تھا اوپر سے میں نے اس کو دو تین گولی ہماری پر بھائی سابون مر تھے یہ بندہ مرا ہی نہیں بھائی ساب اس والے بندے کو ماننے کی چکر میں اب یہاں پر میرے حلاوہ دو بندے اور بچے تھے اب یہاں پر ایک بندہ اس نئی والی گن سے مجھے سامنے سے آ کر مار دیتا ہے اب یہ والی گن میں نے پورے گیم میں دھونڈ لی لیکن مجھے نہیں ملی بتانی اس والے بندے کو کہاں سے مل گی اور اسی گن سے یہ والا بندہ جو سامنے والے بندے کو بھی مار دیتا ہے اور کر لیتا ہے بوہیا اب یہ نئی والی گن تو مجھے گیم کے اندر نہیں ملی اسی لئے اب میں تمہیں جبر جستی دکھاؤں گا کلیز سکاؤٹ کا گیمپلے اب مجھے فائنلی تیسے راؤن میں مل گئی یہ والی نئی گن تب ہی سامنے سے ایک بھائی ساب آ رہے تھے اب دیکھنا بھائی ساب یہ والی گن کیا ہیڈ مارے گی اب بھائی ساب تو مجھ پہ در گئے اور انہوں نے کیا ایک نیڈ میں نے گلو آل لگائی اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد میں اپنے کور سے بھان نکل گیا اور انہوں نے تراند بھائی ساب پہ فائر کیا اور اس والی گن سے تو اولی ریڈ نمبر لگ رہے تھے اور تب ہی میں آسے نیچے گریا اور میرا بھی نمبر ریڈ ہو گیا اب اس کے بعد یہ ایک اور والی کلیپ اس میں دیکھو یہ بندہ سامنے سے بندر کی طرح اچھلکت کرتا ہوا آ رہا ہے بھائی ساب اس بندر نے تو میری بات لگا دی اب دیکھنا گائیس اسے کیا ہیڈ پڑے گا یہ دیکھو اب یہ نئی والی گن تو مجھے بھائی ساب کہتا ہی زہر گن لگی مطلب کافی زیادہ ختم نہ گئے اب یہ والی نئی گن تو مجھے کافی زیادہ بیسٹ لگی پر نیا والا کریکٹر تو سیر یہ تو ٹٹی ہے تو بس یار گئیس آج کے ویڈیو میں اتنے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں